دوستو ہم کئی بار سفلتہ نہیں پرابت کر پاتے ہیں بہت ساری محنت کرنے کے باوجود اس کے کئی سارے کارن ہوتے ہیں جس میں سے گھر میں واسطو دوست بھی ایک کارن ہوتا ہے یڑی گھر میں واسطو دوست اتپن ہو جائے تو نکاراتمہ پرچہ بڑھنے لگتی ہے جس کی وجہ سے ہمارے جیون میں دکھوں کا بھندار ہو جاتا اور اسب گھٹنائیں گھٹنے لگتی ہیں یہ سبھی پریسانیوں سے چھٹکارہ پانے کے لیے واسطو دوست کے کئی سارے اپائے ہیں گھر میں واسطو دوست کس پیکار کا ہے باتروم میں ہے بیڈروم میں ہے یا سیڑھیوں پہ ہے اس کا جاننا بہت آوستیف ہے تو واسطو دوست کہاں ہے اور اس کا نیوارڑ کیسے کیا جائے اس کے بارے میں آج میں آپ لوگوں کے لیے جانکاری لے کے آئی ہوں ہمارے گھر کا جو دوار ہے وہ دکشنہ روپی ہوتا ہے مطلب دکشنہ کو ہوتا ہے یعنی آپ کے ایک گھر کا جو دوار ہے مطلب دروازہ ہے کئی سارے اپائے ہیں جن کو کر کے آپ اپنے دروازے کا جو واسطو دوست ہے یعنی دکشنہ کی طرف دروازہ ہے اس کو دور کر سکتے ہیں اگر آپ کا گھر ایسی جگہ پہ ہے جہاں پہ آپ اس گھر کے دوگنی دوری پر نیم کا پیڑ لگا سکتے ہیں تو آپ ضرور لگائیں جہاں پر جیسے جگہ ہوتی ہیں لیکن کیا ہوتا نا کہ سہروں میں جگہ نہیں ہوتی ہے زیادہ تو آپ نیم کا پیڑ نہیں لگا سکتے ہیں تو اس کے لئے آپ کو کرنا کیا ہے کہ اپنے گھر کے مکھے دوار پر پنچ مکھی ہانومال جی کا چطر لگانا جائیے اور انگت درپڑ بھی ضرور لگائیں ساتھ میں مکھے دوار کے اوپر پنچ دھاتو کا پیرامنڈ لگوانے سے بھی واسطو دوست جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے گڑیس جی کی پتھر کی دو مورتیاں بنوائیں جن کی پیٹھ آپس میں جڑی ہوئی ہو اس جڑی گڑیس جی کی پرتیمہ کو مکھے دوار کے بیچ و بیچ پر فکس کر دے تاکہ ایک گڑیس جی اندر کی اور دیکھیں اور جو دوسرے گڑیس جی ہیں وہ باہر کی اور دیکھیں آپ کے دروازے کا واسطو دوست جو ہے وہ دور ہو جاتا ہے کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک ہی سیدھ میں دوار ہوتا ہے یعنی جو آپ کا مین گیٹ ہے اور جس سے آپ اندر جاتے ہیں گھر کے بیتر یہ گھر کے بیچ والے دوار کے مدھے جو ہے ایک موٹا پردہ لگوا دینا چاہیے اور چائمز بھی لگاتے ہیں کچھ لوگ تو چائمز بھی لگا دیجئے یدی آپ کے مکھے دوار کے بعد ہال یا کمرہ ہے آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ دوسرے دروازے کے ٹھیک سامنے کچھ دوری پر ہوت کا ایک دوار برابر کر پاٹ لگائے اور اس پر کوئی چھوٹی سی ایک پینٹنگ لگا دے جس سے وہ دیکھنے میں بھی اچھا لگے گا اور دونوں دروازوں کے جو سیدھ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ مین دروازے کی بات یدی آپ کے رسوئی گھر میں دوسرے یعنی کی رسوئی گھر اگنے کونڈ میں بنا ہے تو آپ رسوئی گھر پوراپ دشا میں ہے تو ایک کچھن اسٹینڈ رکھیں اس کے عسان کونڈ میں اور اس کے اوپر سندور لگائیں اور گڑھ جی کی تصبیر رکھیں اور ہو سکے آپ سے تو یکے کرتے ہوئے رشیوں کی فوٹو بھی وہاں پر لگائیں اس سے رسوئی گھر کا واسطو دوست دور ہوتا ہے یدی آپ کے گھر میں کسی بھی اسٹھان پر واسطو دوست نرمت ہو رہا ہے تو آپ وہاں پر کپور کی دو ٹکیاں رکھ سکتے ہیں جب وہاں ٹکیاں گل کر ساماب تو ہو جائے تب دوسری دو ٹکیاں اور رکھ دیجئے اس طرح سے بدلتے رہنے سے واسطو دوست جو نرمت ہوتا ہے گھر میں وہ ختم ہو جاتا ہے یہ آپ کے گھر میں جو باتھروم ہے وہ عیسان کور میں بن جاتا ہے اور اس کے ساتھ میں طالب ہی ہوتا ہے تو یہ بہت ہی بڑا واسطو دوست مانا جاتا ہے اس کو دور کرنے کے لئے آپ ہمیشہ اپنے باتھروم کو سوچھ رکھیں اور باتھروم کی اندر نیلے رنگ کی بالٹی اور مگا رکھیں اور ایک کٹورے میں کھڑا نمک بھر کر باتھروم کی کسی بھی کونے پر رکھ دے یہ جو واسطو دوست ہے یہ بہت بڑی دھنہانی کراتا ہے اور گھر میں آسانتی پیدا کرتا ہے اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ کے گھر سے دھنہانی اور آسانتی دونوں دور ہو جائیں گے اور ہو سکے تو شیر کا چطر بھی لگائیں اینکچ واسطو کی انسار تو دکشر پچھن دشا میں ہونا چاہیے اتر دشا میں بھی ٹھیک مانا جاتا ہے لیکن یدی سینکچ اگنیہ کور میں ہے تو پورب مد دیوار پر سمدر کا سانت چطر لگانا چاہیے سر ہمیشہ پورب یا دکشر دشا کی اور ہی رکھنا چاہیے پھر آپ کے گھر میں ایساں دشا میں کوئی بھی دوست ہے تو آپ دشا کو کھالی کر کے اس دشا میں پیتل کے برتن میں جل بھر کر رکھ سکتے ہیں یا تنسی کا پودھا لگا کر اس میں نتے جل دیتے رہے پیتل کے برتن کا پانی نتے بدلتے رہنا چاہیے اس سے ایشان کور کا واسطو دوست دور ہو جاتا ہے ہمیں واسطو دوست کو دور کرنے کے لیے سمیں سمیں پر رامچرد مانس واسندر کا پارٹ بھی کرواتے رہنا چاہیے اس سے بھی گھر کی نکاراتمک اورجہ جو ہے وہ نکل جاتی ہے گھر کے کسی بھی پرکار سے واسطو دوست ہو تو گھر کو سواستک چن ہے اور نیلے گلابی ہلکے پیلے رنگ کے پودھوں سے سجائیں دچھڑ کی دیسہ میں بھاری سامان رکھے جیسے لوہے کی علماری پرلنگ فریج آدھی کی واسطو رکھنے سے بھی واسطو دوست دور ہو جاتا ہے گھر کی صفائی کے اوپرانت حلدی کو جل میں گھول کر ایک پان کے پتے کی سہیتہ سے اپنے سمپور گھر میں چھڑکاؤ کرنے سے گھر میں لکشمی کا واس ہوتا ہے سانتی آتی ہے اس پرکار گھر میں سفائی کرنے کے اوپرانت گھنگا جل سے چھڑکاؤ کرنے سے آراتمک اوڑ جا دور تو ہوتی ہی ہے ساتھ میں واسطو دوست بھی دور ہو جاتا ہے گلت دیسہ میں رکھی ہوئی دھارمی پوستکیں واسطو دوست کا سب سے بڑا کارڑ مانی جاتی ہیں واسطو دوست کے انحصار دھارمی پوستکوں اور گرنطوں کو ہمیشہ پسچم کی طرف رکھنا چاہیے کسی دوسری دیسہ میں بیڈ کے اندر اتھوہ گدے یا تکیے کے نیچے دھارمی پوستکوں کو رکھنا اصبح مانا جاتا ہے گھر کے مندر میں گی کا ایک دیپک نیمیت جلانا چاہیے اور گھنٹی بھی بجانا چاہیے جس سے سبھی پرکار کی جو نکاراتمک اوڑ جا ہے وہ گھر سے باہر نکل جاتی ہیں اس طرح سے گھر میں سنگ رکھنے اور بجانے سے گھر کا واسطو دوست جو ہے وہ دور ہوتا ہے گھر کے پوجہ اسثان میں دیوی دیوتاؤں پر چڑھائے گئے پسپ ہار دوسرے دن ہٹا دینے چاہیے اور بھگوان کو نئے پسپ ارپیت کرنے چاہیے بھگوان کے مندر کو گھر کے سامنے ہی نہیں رکھنا چاہیے جسے کی کوئی بھی آئے اور اسے چھولے اس کو کرنے سے بہت ہی بڑا واسطو دوش ہوتا ہے اور بہت زیادہ گھر میں نگیٹیوٹی اتپن ہوتی ہے میں صفائی ہے تو رکھی جانے والی جھاڑو دروازے کے پاس نہیں نہیں رکھنی چاہیے اور نہ ہی ایسے سثان پر رکھنا چاہیے جہاں پر آپ کا پیر بار بار لگتا ہو اس سے بھی آپ کے گھر میں دھن ہانی ہوتی ہے اور جھاڑو کے اوپر کوئی بھی وزندار واسطو نہیں رکھنا چاہیے اس سے گھر میں واسطو دوش ہوتا ہے گھر میں نگیٹیوٹی آتی ہے اپنے گھر کے دیوار پر سندر ہریالی سے یکت اور من کو پرسند کرنے والے چطر لگانے چاہیے اس سے گھر کے مکھیا کو ہونے والی مانسک پریسانیوں سے نزات ملتا ہے دوش کے کارنگ یدی گھر میں کسی صدس سے کو نیند نہیں آتی ہے اور اس کا صبحاؤ اتینت چڑچڑا ہو گیا ہے تو اسے دچڑ دسا کی طرف سیر کر کے شین کرانا چاہیے اس سے اس کے صبحاؤں میں پریورتن آئے گا اور ندرہ کی استحتی میں بھی صدھار ہوگا اتر پورو میں کبھی بھی کچڑا اکٹھا نہیں ہونے دینا چاہیے اور نہ ہی ادھر بھاری سامان اور مسینری رکھنی چاہیے اپنے ونس کی اتپتی کے لیے گھر کے مکھے دوار پر اسوک کا برکشک نو طرف لگانا چاہیے آپ کو میرے دورہ دیوی جانکاری کیسی لگیے ضرور بتائیے اگر اچھی لگیے تو چینل کو سسکرائب پرنا نہ بھولیے دھنے والد